الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی یبعدہ محترم سامعین و ناظرین تاریخ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے آج ہماری اٹھارویں نشست ہے آج ہماری گحتگو کا عنوان ہوگا خلافت راشدہ میں مسجد نبوی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے مسجد قبا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اسی اہم واقع کو پیش نظر رکھتے ہوئے خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلامی تاریخ کے آغاز کا سوچا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام مراحل کو دیکھنے کے بعد اسلام کی شان و شوکت کے حوالے سے ہجرت کے نقطے کو ایک اہم نقطہ شمار کرتے ہوئے تاریخ اسلامی کا آغاز آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت سے ہوا یوں مسجد نبوی شریف کی تاریخ کے بیان کرتے ہوئے جب ہم ہجری تاریخ کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے اتنے سال بعد پہلی صدی ہجری کے دوران ابتداہی میں ہجرت کے پہلے سال میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی سن سات ہجری تک مسجد نبوی شریف اپنی اسی کیفیت میں رہی اور غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توسی کی یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ مسجد نبوی شریف کی ابتدائی زمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر دی اور سن سات ہجری کے بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے جو زمین خریدی گئی یہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر دی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اسی نہج پہ چلتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اب چونکہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے خلیفہ منتخب ہونے سے تین سال پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی لہٰذا اب اس میں نئی تعمیر یا نئی توسیع کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈھائی سالہ دور خلافت میں مسجد نبوی اپنی سابقہ حالت پر رہی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مسجد نبوی کی اثرین و تعمیر ہو اور اس میں توسیع کی جائے ان توسیعات کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو اس کے سننے کا ایک خاص کیف اور ذوق اور لطف ان لوگوں کو آئے گا جنہیں اللہ رب العزت نے حج یا عمرے کے حوالے سے یا کسی اور تناظر میں مسجد نبوی شریف کی زیارت سے مشرف کیا ہوا ہے لیکن اگر کسی نے مسجد نبوی کی زیارت نہیں کی تو وہ اس صورتحال کو اس تناظر میں اس شوق سے سنے کہ یہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا تذکرہ ہے اور اس شوق سے سنے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مسجد کی زیارت کا شرف عطا فرمائیں اور جب ہم جائیں تو تاریخ ہمارے سامنے ہو اور ہم محسوس کریں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسجد تھی اور یہاں خلفاء راشدین کے دور کی مسجد تھی تو یوں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد کی توسیع اور تعمیر کی تو قبلہ سائد میں پانچ میٹر جگہ آگے بڑھائی پانچ میٹر جگہ تقریبا ستونوں کی ایک رو بنتی ہے تو آج بھی موجودہ ریاض الجنہ کا محراب اور ممبر اس سے آگے جو ایک ستونوں کی رو ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی توسیع ہے آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں تو دائیں طرف مغربی سائد بنتی ہے مغربی سائد میں تقریبا دس میٹر کی توسیع ہوئی جس میں ستونوں کی دو رو بنتی ہیں جبکہ شمالی سائد میں جہاں مسجد کا موجودہ سہن ہے اس طرف تقریبا پندرہ میٹر کی توسیع ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعمیر میں ایک تو پہلے بلکل کچھی مسجد تھی اس میں قد قامت تک اس دیوار کو پختہ پتھروں سے تعمیر کر دیا گیا اور قد قامت سے اوپر والا حصہ وہ کچھی اینٹوں کا بنایا گیا دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کی چھت کو مزید اونچا کر کے پانچ میٹر اونچا کر دیا گیا تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں تو دائیں طرف جنوب مغربی کونے میں باب السلام کے نام سے ایک دروازہ کھولا اس کا نام باب السلام اس لیے پڑا کہ یہاں سے داخل ہو کہ انسان سیدھا آگے بڑھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریفہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں آ کر آپ کے خدمت میں سلام عرض کر سکتا ہے لہذا اس کا نام ہی سلام پیش کرنے والا دروازہ کہ اس سے داخل ہو کہ ہم سلام عرض کر سکتے ہیں اس مسجد اور اس توسیع و تعمیر کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سابقہ تین دروازوں کو رکھتے ہوئے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ایک اور دروازے کا اضافہ کیا گیا جس کا نام رکھا گیا باب النساء اور یہ دروازہ باب جبریل کے پیچھے مشرقی سائیڈ میں کھولا گیا اس دروازے کے کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتی ہیں وہ مسجد کے عقبی دروازے سے داخل ہوں اور اسی دروازے سے نکل جائیں اور مسجد میں داخل ہوتے یا نکلتے ہوئے مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اس سے پہلے جب یہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا تو معمول یہ تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد مرد حضرات بیٹھے رہتے اور خواتین کو کہا جاتا کہ آپ پہلے نکل جائیں خواتین پہلے نکل جاتی ہیں اور ان کے نکل جانے کے بعد پھر مرد حضرات اس دروازے سے نکلنا شروع ہوتے تاکہ مسجد سے نکلتے وقت مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے حکمت کے مطابق ایک الہدہ دروازہ کھول دیا تاکہ خواتین کے آنے جانے میں آسانی رہے یہاں ایک خوبصورت بات کا ذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس دروازے کو کھولنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ دروازہ ہم صرف خواتین کے لیے ہی رہنے دیں گویا منع نہیں کیا کہ مرد اس میں سے آ ہی نہیں سکتے حضرت صاحب زادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت ذکر کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین والد مکرم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی لاج رکھتے ہوئے میں ساری زندگی چاہے وہاں خواتین تھی یا نہیں تھی میں کبھی باب النساء سے داخل نہیں ہوا یہ تھا والدین کا عدب اور امیر المؤمنین کے حکم کا احترام یہاں عورتوں کے مسجد نبوی شریف میں آنے کا تذکرہ ہوا ہے تو اس مسئلے کا ذکر بھی احادیث شریفہ کی روشنی میں اختصار کے ساتھ ہو جائے ایک صحابیہ سیدہ ام حمید ساعیدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کی اقتدام نماز پڑھا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو ارشاد فرمایا وہ ہماری سب خواتین کے لیے قابل توجہ ہے ارشاد نبوت ہوا کہ ام حمید مجھے تمہارے جذبے اور تمہارے شوق کا احساس ہے کہ تم میری اقتدامے اور میری مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق رکھتی ہو لیکن اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ سن لو کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا کتنا فضیلت والا ہے میری اقتدامے نماز پڑھنا ایک نبی کی اقتدامے نماز پڑھنا ہے لیکن یاد رکھو تم اگر اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھو گی تو میری اقتدام اور میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم اپنے گھر کے سہن میں نماز پڑھو گی تو گھر کے اندر والے کمرے میں پڑھنا اس سے زیادہ بہتر تھا اور اپنے گھر کے سہن میں نماز پڑھو گی تو یہ اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گی تو یہ میری مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے یوں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت کے حوالے سے صورتحال واضح فرما دی کہ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اہل مدینہ کی خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ارشاد فرمایا کہ جو خاتون اس فضیلت کے باوجود گھر کی نماز کی فضیلت کے باوجود مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہے اسے منع نہ کرو اس وجہ سے افضلیت تو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی ہے لیکن شرائط کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی بھی گنجائش موجود ہے یہ صورتحال خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے خواتین کے حقوق کی بات کرنے والوں کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ نے تو خاتون کے گھر کو مسجد سے بھی افضل قرار دیا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھتی ہے تو اس کے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے تو اللہ نے خاتون کو کتنا مقام دیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو تو اللہ کے گھر کے نماز پڑھنے سے وہ نماز بہتر ہے یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام صورتحال آگے چلتی رہی خلافت راشدہ کے دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت عورتوں کے مسجد میں آنے کے حوالے سے بڑی قابل توجہ ہے دیکھیں ابھی یہ صحابہ کا دور ہے اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت کی حد تک اجازت تھی لیکن اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کی صورتحال دیکھ لیتے تو شاید عورتوں کو مسجد میں آنے سے بلکل منع ہی فرما دیتے یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اب خواتین کو منع نہیں کیا جا سکتا چونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا لیکن جن شرائط کی پابندی کرنا ہے وہ خواتین کو ہر حال میں کرنا ہوگی نمبر ایک باپردہ آئیں نمبر دو کسی آنے جانے میں اس انداز پہ آئیں کہ ان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ ہو نمبر تین ایسی خوشبور